مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے باجمعہ مسجد النبوی شریف بطاریخ انیس ربیو افتانی چودہ سبیاریس حجری بمطابق چار دسمبر دوہزار بیس دو عنوان گناہوں کی ہم رکابی حطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالبارس بہتی حافظ اللہ حافظ محمد اکبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے شرع صدر اور دلوں کو فراخی عطا فرمائی اسے کی میں حمد و سنا بیان کرتا ہوں اور جس نے گناہوں گناہگاروں کو گناہ کی توبہ کی توفیق اتافر بھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ ہو لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو ستار الزنوب اور غفار الزنوب اور ستار العیوب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ سے کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علاوہ صحابہ پر ہمہ وقت صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد میں تجور اپنے آپ کو اللہ حقی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اشادہ باری تعالیٰ ہے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق دارو اور دیکھو مرت دم تک مسلمان ہی رہنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور رہنمائی ایک ایسا بھلائی کا منبع اور روشنی کا مینار اور زندگی کا چراغ ہے جو غلقی و خطا کے لمحات میں بھی آپ کا ساتھی رہتا ہے بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کر لیا یا فرمایا وہ گناہ کر بیٹھا پھر اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا کہا میں گناہ کر بیٹھا ہوں لہذا مجھے معاف کر دے چنانچہ اس کے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جو گناہوں پر معافضہ کرنے اور معاف کرنے پر قادر ہے لہذا میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا پھر جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے پھر گناہ کا ارتکاب کر کے کہتا ہے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں یا مجھ سے دوبارہ گناہ ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے تو اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہ کی سزا دینے اور اسے معاف کرنے پر قادر ہے لہذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر جب تک اللہ تعالی چاہتا ہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے یا گناہ ہمیں مبتلا ہو جاتا اور کہتا ہے اے میرے رب میں پھر گناہ میں نے پھر گناہ کر لیا یا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ ضرور جانتا ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہوں کی سزا دینے یا معاف کرنے پر قادر ہے اس لیے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تین بار فرمایا سو اس اس طرح اب وہ جو چاہے کرتا رہے اس حدیث میں بندے کے گناہوں کی حالت اور گناہگاروں اور ہم سب ہی گناہگار ہیں کہ سلوک کو بلند کرنے والے اس منحج اسلام کا بیان ہے جو امید کے آفاق اور سہارے کے دروازے کھولتا ہے اسی طرح ہر گناہگار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر غالب رحمت کا تصور اور اس کے دوستوں کے لیے اس کے عطا اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کی مہربانی کا نقشہ پیش کرتا ہے ایک بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے ان الفاظ یہ حدیث شروع ہوتی ہے جو اس بات کی غماز ہیں کہ اس اسلام نفس انسان کے اس مزاج کا پورا پورا خیار رکھتا ہے جو بولو خطا کا پتلہ شہوت پرست شیطانی گمراہیوں بہکاموں اور شبہات کا شکار ہے حضرت ابو حریرہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابلیس نے اپنے پروردگار سے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں آدم کی اولاد کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان میں روح باکے رہ گی تو اسے اس کے رب نے کہا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یہ بندے کا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا بہادری اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا عجز و انکساری ہے اور یہی تہذیب و تعدیب میں نفس کی پہلی منزل ہے شادہ باری تعالیٰ اور کچھ بگر ایسے لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے کچھ بلے کچھ برے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بلا شبہ اللہ بخشن واللہ بڑا مہربان ہے حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلا شبہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے مسلمان دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف راخرد میں قرار کرتا ہے چنانچہ جب وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رضی قیمت مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے پردے میں چھپا کر اس سے پوچھے گا کیا فلان فلان گناہ تو نے کیا کیا فلان فلان تو نے گناہ کیا وہ مومن کہے گا جی ہاں اے میرے رب آخر وہ جب سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے اپنی حاغلاقت کا پورا یقین ہو جائے گا تب اللہ فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں کر دی جائے گی گناہوں کا بروقت اطراف اور توبہ ہی بہتر ہے وگر نہ اگر وقت گزر گیا تو گناہگار کو اپنے گناہ کا خمیازہ ضرور بگتنا پڑے گا جنہوں نے اپنے گناہوں اور کتائیوں کا تب اطراف کیا جب انہوں نے عذاب نارچک لیا تو انجھ ہنمیوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس انہوں نے اپنے جرم کا اطراف کر لے آپ یہ دوز کی دفعہ ہو اسلام نے مسلمان کو گناہ کے اطراف وقرار کی ضرور کی ہے مگر ان غلطیوں اور گناہوں کا پردہ چاہ کرنے سے بھی منع کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی جیسا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری امت میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو اور اعلانیہ گناہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک رات کی ایک شخص رات کی تاریخی میں کوئی گناہ کرتا ہے جس پر اللہ پردہ ڈار دیتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگ جاتا ہے فلان رات میں نے فلان فلان گناہ کیا حالہ کہ رات بار اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے اوپر اللہ کے پردے کچھا کر دیا ہم پر اللہ کا یہ حسان ہے کہ اس نے عیب چھپائے اور مخلوق میں ذکر خیر رکھا ایک آدمی نے کسی سلف سال سے پوچھا آپ کی صبح کیسے ہوئی تو اس نے کہ صبح صبح میرے دو نعمتیں دی جائی ہیں معلوم نہیں ان میں سے زیادہ افضل کونسی ہے ایک میرے گناہوں پر اللہ عز و جل کی پردہ پوشی تو کوئی مجھے ان گناہوں کتانہ نہیں دے سکتا اور دوسری بندوں کے دلوں میں اللہ عز و جل کا محبت پیدا کرنا یہ نعمتیں میرے عمل کی کونس سے بہت دور ہیں بندہ کہتا ہے اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں اس حال میں کہ اس کا نفس شرم سار کیونکہ اس نے انشاندار عطا کا سامنا گھٹیا معسیہ سے کیا ہے گناہ کے بوجھ کے درد اور شدت خوف شدت خوف خدا سے اس کا دل پگر رہا ہے یہی لرزہ خیز احساس اور زندہ شعوری امان کے مضبوطی اور رحمت رحمان کے حصول کا باعث ہے گناہ کے بعد توبہ کی توفیق اللہ کی خاص نایت اور معسیت کے اندھیرے میں مشل کو روشن کرنا ہے ارشاد باری طالعہ یقینا جو لو خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے لائق ہوتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں کتنے ہی گناہگار ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہگاروں کو زندہ دیلی عاجی انکساری رجوع اللہ اور بلائیوں کی جانب جلدی کرنا نصیب ہوا اور کتنی ہی نافرمانی ایسی ہے کہ جن کے مرتطبین نے ایسی توبہ کی جس سے ان کا مقام بلاند اخلاق محذب ایمان زیادہ اور صیرت و کردہ سمر گیا صحیح سنت میں باردیک ایک جلیل القدر صحابی نے ایک بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کی جس کے بارہ میں نبی ابو کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اس نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک امت میں بانٹ دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے اور حدیث میں ہے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دے ارشاد باری تعالی ہے سوائے اللہ کے کوئی گناہ بکسنے والا نہیں اور اسی سبحانہ وتعالی نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ بلا شبہ میں ہی بہت زیادہ بکسنے والا مہربان اور وہ ہی کہنے والا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اسے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بکسنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا اور حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے بلا شبہ تم سب شب و روز خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بکس دیتا ہوں لہذا تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور حدیث میں ہے اے میرے رم میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے استغفار نبیوں کا طریقہ صالحین کا شیوہ بیماریوں کا عراج اور روح کی ظاہری و باطنی تذیب ہے اور وہ ایک ایسا نور ہے جو گناہوں کو صاف دلوں کو صحتیاب اور جانوں سے گناہوں کے بوجھ کو علکہ کرتا ہے زندگی کو خوبصورت اور روح کو چمکدار بناتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ سواب دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں حدیث میں ہے سو اس کا رب کہتا ہے میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا ایک ایسا رب ضرور ہے جو گناہ کی سزا دینے اور اس کے معاف کرنے پر قادر ہے لہذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا یہ ایک ایسی بات ہے جو شفا بخش بلے ساتھ بوٹی کی طرح بے قرار دلوں پر اترتی ہے اور خوف دادہ نفسوں کو سکون مہیا کرتی ہے اور ایسی بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو پاکیسگی دل کو زینت زندگی کو سعادت گناہوں کی صفائی سینوں کو فراخی اور تمہارے کمر توڑ بوجھ کی تخفی فراہم کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا یہ سمرہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کے سامنے چھک گیا اپنے خالق سے ڈرا اور اس کی طرف بھاگا اور اسی کے سامنے اپنے آنسوں کا وسیلہ پیش کیا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو مومنوں کی حمد کو مضبوط اور گناہگاروں کی طلب بخشش کی طرف جلدی کرنے کے عزائم کو قوی کرتا ہے اور اللہ کی پناہ کے حصول کا سنہری موقع دیتا ہے سو گناہوں پر ایک ایسا رحمان و رحیم ہے جو ان کا صفایہ کر دے گا اور ایک ایسا مہربان علاہ ہے جو انہیں بخش دے گا البتہ جو گناہ کے بعد معافی مانگنے سے غافل ہے یا اس کے حصول میں کوشان نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو خوابِ غفلے سے بیدار کرے اور اپنی ایمان کی فکر کرے کیونکہ یہ بندے کے گناہ کے احساس کے مردہ ہونے کی علامت ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حکام کو فرموش کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے لوگ ہی نافرمان ہوتے ہیں اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت بھی یہی ہے کہ بندہ یہ بھول جائے کہ وہ بھول کا شکار ہے اور یہ ڈبل آزمیش اور خطرناک انجام پر مشتمل خسارہ ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور استقفار سے لا پرواہی کی اللہ تعالی اس کی قباحت کو بیان کرتے فرماتا یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استقفار نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالی تو بہت ہی بکشنے والا بڑا ہی مہربان ہے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا تھی ان بار پس اب وہ جو چاہے کرتا رہے اس کے فرمان پر پس اب وہ جو چاہے کرتا رہے سے مراد گناہ کرنے کی عام اجازت نہیں بلکہ اس کا بطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اسی طرح رہے یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرے تو توبہ کرنے کے بعد گناہ اسے کوئی نقصہ نہیں دے گا کیونکہ توبہ گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا جاتی ہے لیکن انسان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بے حد پرہیز کرے وہ اس لیے کہ گناہ تو یقینی ہے جب کہ جب کہ بخشتہ یقینی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو اس لیے گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کے آیات و ذکر حقین کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخشتہ بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تم بھی اسی سے بخشت مانگو تمام تاریخ بھی اللہ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہو لا شریح کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے حق ادا کر دی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آلے و اصحاب پر رحم تین عدل فرمائے میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں گناہگاروں کو توبہ کرنے کے محلے دینا یہ اللہ کا حلم اور برداشت ہے اے اللہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے ہمارے وہ گناہ جو معلوم ہیں اور جو نامعلوم میں ہیں سب کو معاف کر یا اللہ تقدیم و تاخیر تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس بوجھ میں مبتلا نہ کرنا جس کے ہم متحمل نہ ہوں اور ہمیں معاف کرتے ہم پہ رحم کر اور تو ہمارا والی وارث ہے ہماری دشمنوں اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ ہمارے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے اور ایسے عمل سے بچا جو ہمیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے یا اللہ ہمارا دین ہماری عصمت اس کی اصلاح فرما ہماری دنیا ہماری معیشت ہے اس کی اصلاح فرما اور ہماری معاد کی بھی اصلاح فرما اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما راحت نصیب فرما اللہم اے اللہ تو ہی ہمارا سچا معبود ہے اور تو غنی ہے ہم فقراء ہے اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا اے اللہ رحمت کی بارش دینا عذاب اور تباہی پر مبلی نہ ہو یا اللہ ایسی بارش ہو جو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہو عذاب کا اور تباہی کا سبب نہ ہو اے اللہ ہم تجھ سے رحمتوں کی سن جانے اور اپنی صحت کے بگڑ جانے سے پناہ مانگتے ہیں اے حیو قیوم ہم تیری رحمت سے تیری مدد کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمیں اپنے ایک لمحہ کے لیے اپنے نفسوں کے سبب نہ کرنا ہماری حفاظت فرمانا یا اللہ ہم تجھ سے جندت کا سوال کرتے ہیں اور گناہوں سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے حاکم کو اور اس کے ولی احد کو اپنی رضا کے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین کو غالب کریں تیری شریعت کو نافذ کریں اے اللہ ہمارے گزشتہ اور سب بھائیوں کو ماف کر دے ہمارے دلوں کو کینے اور بغض سے ساپ کر ہمیں دنیا کی بھلائیاں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں